بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائیز ویلکم بیک تو مائی چینل نیچرل بیوٹی ٹیپس فیت سادیا تو گائیز کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنے زمان میں رکھیں سب کو خوش رکھیں عباد رکھیں چلیں جی آج کی جو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہے ہیئرز کے لیے ٹاپک آج کیا ہے ہیئرز ان لوگوں کے ہیئرز کے لیے جن کے بال لمبے نہیں ہیں تو گائیز جن کے بال لمبے نہیں ہیں گروت نہیں کرتے ہیں شائننگ والے نہیں ہیں تو ان کے لیے زبردست ہے ان تک دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا تو کرنا ہم نے کیا ہے کہ ہم نورمری اپنے ہیئرز کو جب واش کرتے ہیں تو کسی بھی شیمپو سے واش کرتے ہیں اور کرتے کیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ واشرم میں جاتے ہیں اور ڈائریکٹ شیمپو اپنے ہیئرز پر اپلائی کر دیتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہے یہی پر ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اپنے بالوں کو ڈائریکٹ شیمپو کے ساتھ ووش کر دیتے ہیں تو گائز ایسے نہیں کرنا چاہیے آج میں آپ کو بتاؤں گے کیسے کرنا چاہیے اور کیا یوز کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم لیں گے جی شیمپو جب بھی آپ ووش کریں اپنے بالوں کو گلہ کریں گلہ کرنے کے بعد آپ نے ڈائریکٹ شیمپو کا اپلائی نہیں کرنا ہے بالوں پر آپ نے لینا کیا ہے آپ نے کسی بھی باول میں یا کسی بھی نھانے والا جو وہ ہوتا ہے باول ہوتا ہے آپ اس میں اپنا شیمپو ایڈ کیجئے جتنا آپ نے لینا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے ایویون کیپسل کا یوز لازمی کرنا ہے جن کے بال جھڑتے ہیں رف ہیں فیسی ہیں جن کے بالوں میں خوشکی ہے تو دینٹرف کا مسئلہ ہے ان کے لیے ہی زبردست ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے کسی بھی شیمپو کو لے لینا ہے آپ کے پاس جو کی شیمپو آپ وہ لے لیجئے میں تو لیوپوہ یوز کرتی ہوں بہت ہی اچھا ہے اور سستہ بھی ہے لیکن زبردست ہے تو آپ حضاب سے جو آپ یوز کرتے ہیں آپ وہ لے لیجئے تو ہم نے یہ ایڈ کرنا ہے کرونے کے وجہ سے سب سکوس بند ہو گئے ہیں تو بچوں کے دوبارہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں یہ ہم نے ایڈ کر لینا پورا شیمپو آپ اپنے بالوں کے حساب سے لے لیجئے آپ کے پاس جو بھی ہیں تو ہم نے اس میں سے لینا ہے ایک کیپسل یہ ہم نے ایک کیپسل سے اس ٹائپ کا ہوگا ہم نے یہ کیپسل لینا ہے اس کو کٹ کرنا اور اس کے اندر ایڈ کر دینا یہ یہ بہت ایڈ ہوتا ہے تو اس لئے خاص سمجھ میں نہیں آتا کہ ایڈ ہے بھی کہ نہیں لیکن یہ ایڈ ہوتا ہے اس کے اندر یہ گریسی گریسی ہوتا ہے یہ اس میں ایڈ ہو جائے گا تو جیسے یہ ایڈ ہوں گے اس کے اندر ہم نے ایک ڈال لیں زیادہ یوز نہیں کرنا صرف ایک ڈال لیں پھر اس کو اچھا سے مکس کرنا اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا واتر ایڈ کر لیجئے ہم اس میں تھوڑا سا واتر ایڈ کریں گے ویسے بھی نورملی اگر ہم کوئی بھی چیز یوز نہ کریں شیمپو ہی یوز کریں تو اس میں بھی ہمیں لازمی شیمپو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ واتر لازمی یوز کرنا چاہیے واتر کے بغیر واتر کے بغیر جب ہم شیمپو کو ڈائریکٹ اپنے ہیر پھر اپلائی کرتے ہیں تو ان کی روپ سے ہوتی ہے وہ ڈیمیج کر دیتی ہے شیمپو کیونکہ اس میں بھی کیمیکلز ہوتے ہیں ظاہر بات ہے تو گائز یہ ہم اپلائی کریں گے روٹ پر ظاہر بات ہے جب روٹ پہ لگیں گے تو پھر سکیلز پہ روٹ پہ ہر چگہ ہم نے اس کا اپلائی کرنا ہے اچھے سے اور پھر ہم نے اس کو پانچ سے دس منٹ ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سیمپل واٹر سے بخش کرنا ہے تو گائز کبھی بھی نہانے کے دوران شیمپو کو ڈائریکٹ بالوں پہ نہیں یوز کیا کریں شیمپو میں لازمی اگر آپ کے پاس ہیویون کیپسلز نہیں ہیں تو آپ نمک ڈال کے یوز کر سکتے ہیں سالٹ ڈال کے یوز کر سکتے ہیں نمک کا بھی بہت اچھا ہرسلٹ ہے پرانے دور میں ہماری بزرگ کوئرٹیں ہوا کرتی تھی وہ اسی طرح یوز کیا کرتی تھی بلکہ بعض عورتوں کے پاس تو شیمپو ہوا ہی نہیں کرتے تھے اس دور میں تو تو وہ کیا کرتی تھی ملتانی مٹی یوز کیا کرتی تھی ہیئر واش کرنے کے لیے صرف ملتانی مٹی کا یوز کیا کرتی تھی یا پھر وہ یوز کرتی تھی لسی مطلب دہی کی لسی بناتی تھی یا لسی جیسے بھی وہ اس طرح واش کیا کرتی تھی تو ان کے بال اتنے زبردست ہوا کرتے تھے اتنے خوبصوت ہوا کرتے تھے چلے جی امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی آسان لگی ہوگی بہت ہی جن کے بال بہت کم ہیں یا جھڑتے ہیں ڈینڈ رف کا مسئلہ ہے پسند کی ہو ویڈیو آپ سوچتے ہیں کہ یہ میرے ڈرپ کی ہے تو پلیز پلیز لائک لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے چلیں جی اللہ حافظ